موسیقی 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 اقیدت پیش کیا گیا منقیدہ تقریب پر پولیس اور سوال انتظامیہ کے عالی افسران بھی موجود تھے دریانسنا ریاستی پولیس کے سربراہ دلباک سنگھ نے محلوک کو زبردست خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے اسے ایک بہادر آفیسر سے تعبیر کیا واضح رہے کہ مذکرہ پولیس آفیسر کو زخمی حالت میں پہلے سکم سورہ اور اس کے بعد احمز نئی دہلی منتقل کیا گیا جہاں پر ان کا علاج انتہائی نگہ داشت والے واضح میں جاری تھا تہم بعد دو پہر مذکرہ آفیسر زخموں کی تابنہ لاتے ہوئے دم دو دوڑ بیٹھا یاد رہے کہ مذکرہ فیران حملے میں پانچ سی آر پیپ اہلکار حلاق جبکہ سات دیگر بشمول ایسے چو ارشیر احمد زخمی ہوئے تھے جین کے پولیس has made immense sacrifices جین کے پولیس کالی بہتاWS سات دارد pou تھوہ ہی رگ سات اور ہے خطور پیس زیادے بن 가는 کو پوری سات ہوا نکرت بہت بہت لگا تھوہ ادھر محلوک کو اپنے آبائی علاقہ بالغارڈن بٹمالو سرینگر پہنچایا گیا جس دوران وہاں سفہ ماتم بھیج گیا بعد ازاں محلوک ایسے چوک کی آخری رسومات ادا کر کے اسے سپردل لہت کیا گیا حالیہ دنوں دولت پورا چاڑورا بڑھگام کے ایک نوجوان نے جہاں ملیٹنٹ سفو میں شمولیت اکتیار کی جس دوران مذکورا نوجوان کی تصویر آج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تاہم مذکورا نوجوان کے والدین نے اس سے گھر لوٹنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مذکورا نوجوان ان کا واحد سہا رہا ہے اس کے اس فیصلے سے انہیں زبردست ذہنی کپت کا شکار ہیں مذکورا نوجوانوں کے پہچان مظفر احمد وانی ساکی نے دولت پورا چاڑورا کی طور ہوئی ہے ہم انجھو خواب ساتھ بات گا پہین چکنی مذکورا کیے کہا اور اس نے دولت پورا چاڑورا کیا گا یہ وہ ایک بہرا ہے کہ کبھی صورت کو شکتی گا بہرا ہے کہ کبھی صورت کو شکتی جب کھا ستتا ہے ایک چلو جب کھا در کشمیر چیمبر اینڈ کمرس انڈسٹریز کے چیئرمین آشک حسین نے آئے روز سرینگر جمہو قومی شہرہ پر ٹرافک متاثر رہنے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسکرہ شہرہ پر آئے روز ٹرافک کی نقل و حمل متاثر ہونے سے عام لوگوں اور تاجروں کو زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج حسین کے مطابق اب اگرچہ امنات یاترہ بھی شروع ہونے والی ہے اور جہاز کرایوں میں از حد درجہ اضافہ ہوا ہے گورنر انتظامیہ کو چاہیے کہ قومی شہرہ پر بلا کسی خلل کے ٹرافک کی آواجائی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں تو پچھلے ایک مہینے سے سارے ابھی اسٹیٹ ایڈمنیسٹریشن کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ کوشش کر رہے ہیں فیسیلٹیز ایویلیبل ہو مگر دیکھیں فیسیلٹیز کی ایویلیبلٹی صحیح بات ہے لیکن اس کے لیے آپ کو روڈ دیکھنا ہے آپ دیکھیں آج آج بھی جمعوں میں ریپورٹس ہے کہ نیشنل ہائی وی جو ہے وہ بد سے بدترینی ہو رہی ہے جب آپ کا امرنا تیاترہ سٹارٹ ہو جائے گا اس کی حالت کیا ہوگی نیشنل ہائی وی کی وہ ہم سمجھ سکتے ہیں ابھی آج کل بھی دیکھئے کہ انپوٹس جو ہمارے پاس ہے وہ صحیح نہیں ہیں اسی پیچ میں جس میں ونٹر میں ہیں آج بھی اسی خستہ حالت ہے لوگ گنٹو گنٹو ویٹ کرتے ہیں ہمارے پاس آپ اگر پڑے میڈیا میں کتنے پریشانیاں لوگوں کو آج بھی ہو رہی ہیں جب یہ یاترہ سٹارٹ ہوگی تو لوگ ہماری سٹیٹ ایڈمنیسٹریشن کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری ہائی وی کیا تیار ہے اس کے لیے اگر ہائی وی کی بات ہم چھوڑے کہ ہمارا ایئر لنک جو ہے ایئر کنیکٹیوٹی کیا وہ ایفرٹ کر پائیں گے جو جو میرے خیال سے دو تین دن پر آپ ٹکٹ لے لیں پندرہ سولہ ہزار روپے کی ابھی نکلتی ہے تو کون ایفرٹ کر پائے گا پندرہ سولہ ہزار روپے کی ٹکٹ ہے اس کے لیے ایڈیشنل فلائٹ کی ضرورت ہے سٹیٹ ایڈمنیسٹریشن کو اس کو پریارٹی پہ لے کے ایڈیشنل فلائٹ لگائی ہے ہم نے اڈان سکیم کا ابھی کہا کہ یہ جو ہمارا انٹر کنیکٹیوٹی ہے بیٹوین جمہو اور کشمیر سری نگر وہ بھی اڈان اس میں لائے جائے مگر ابھی تک اس میں کوئی پہل نہیں ہو گئی ہے اگر یہ چیزیں ساتھ میں ہو جاتی ہیں تو یہ جو امرنات ہے پچھلے آپ دیکھتے کب سے چل رہی ہے مگر لوگوں کا تعداد بڑھ رہا ہے ہر سال آ رہا ہے آج دیکھیں ہر طرف سے لوگ ویلکم کر رہے ہیں ان کو اور اچھی بات ہے سری نگر کی پریس کالنی میں گجر طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک وقت نے احتجاج کیا جس دوران انہوں نے الزام لگائے کہ چند روز قبل عبداللہ بریج پر ایک نیجی گاڑی والے نے ان کے بیڑوں کو ٹکر مار دی جس کے نتیج میں چھبیس بیڑ ہلاک ہوئے احتجاجوں کے مطابق پولیس نے اگرچہ مسکورہ ڈرائیور کو گرفتار کیا تاہم مسکورہ ڈرائیور کو بلا کسی معوضہ ادا کیے بغیر زمانت پر رہا کیا گیا جس سے انہیں زبردست ذہنی کوفت ہوئی ہے تو ہمارا وہ بیٹ جو ماری گیا تھا زیرا بریج پر تو ہمارے ساتھ کوئی بات کوئی نصاب نہیں ہوا ابھی تاکہ ہم جارے ایسے گھوم رہے ہیں در پدر پھرنے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کسی نے عرکت کو حضرت نہیں کیا ابھی تاکہ جو مرضوں میں وہ بھی چھوڑ دیا گاڑی بھی نسکار دیا پولیس نے کیا بولا یہ بات تو پولیس نے بولا ہم کہ کچھ کریں گے آپ کے لیے ایسے کہہ رہے ہیں کہ کریں گے کریں گے سری نگر کے نگین جیل میں آ کے ایک وعدات میں دو ہاؤس بوٹ راہ کیا دیر میں تبدیل ہوئے جب یہاں اچانک آگ نمودار ہوئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دو ہاؤس بوٹوں کا اپنی زد ملایا اس موقع پر اگرچہ آگ پر قابو پانے کی کوشش کی گئی تاہم تب تک کروڑوں روپیے کی املاق راہ کے دیر میں تبدیل ہو چکی تھی دریہ سنا آگ لگنے کی اصل وجہ شارٹ سرکٹ بتائی گئی ہے تاہم اس واقعے میں کسی بھی جانی نقصان کی خوئی خبر موصول نہیں ہوئی ہے دریہ سنا پولیس نے اس زمن میں کیس درش کر کے تحقیقات شروع کی ہے اقبال نگر سوپور کے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ علاقے کی اندرونی رائپتہ سڑکوں کی خستحالت سے انہیں چلنے فرنے میں زبدست مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں نے الزام لگائے کہ اگرچہ انہوں نے یہ معاملہ حکام کی نوٹس میں قیبہ لائے تاہم آج تک اس زمن میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا گیا لوگوں نے اب زلہ ترکیاتی کمیشنر سے اس معاملے میں مدافع کی اپیل کی ہے آپ اس راستے سے چل کے آگئے اور آپ نے خود حالات دیکھ لیے کہ کس طرح سے یہ روڈ جو اچھا خاصا روڈ تھا میکڈمائزر تھا لیکن پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی اس کشمیر کے طرح اس روڈ کو بھی جو سوپور کے بس اڑے سے ملا کر بلکل کالیجز اور پلیجگراپس اور ٹاؤن ہال اور بنڈی کی طرف جاتا ہے لیکن اس کے حالت یہ ہو گئی کہ چند افراد نے اس کو اکھار دیا اور کسی بھی محکمے نے اس کے متعلق کوئی شکایت بھی دارشت نے کی اور جب ہم شکایت کرنے کے لیے وہاں گئے ان نے کہا کہ یہ آتوار کو ہوا ہے ہمیں ان کی ذمہ داری نہیں کیا کر لے گا کوئی اور اسی طرح ان نے پوسٹ بھی ہمارے لیے راستہ روکنے کے لیے بھی کوشش کر لی اب میں جنابی ڈی سی صاحب جو اس سے پہلے محکمے تعلیم کے ڈریکٹر تھے انہیں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس راستے کی طرف جب اگر وہ چاہے جسے جہلم کی بھی فکر ہے سنجی مولا راجبار ہنوارہ کے لوگ نے شکایت کی ہے کہ علاقے کے لیے اگرچہ پل کی منظوری عمل میں لائی گئی ہے اور مسکرہ پل کی تعمیر بھی شروع کی گئی تھی تاہم عرصہ دراز گزرنے کے باوجود بھی مسکرہ پل کی تعمیر مکمل نہیں کی جا رہی ہے جسے لوگوں کو زبردست مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کے مطابق نالے میں پانی کے تیز بہاو سے ان کا رابطہ دیگر علاقوں سے کٹ جاتا ہے جبکہ طلبہ ان دنوں سکول جانے سے کاسے رہتے ہیں لوگوں نے الزام لگائے کہ اگرچہ انہوں نے مسکرہ پل کی تعمیر کے حوالے سے بارہا حکام سے اپیل کی تاہم آج تک اس زمن میں کوئی بھی کاروائے عمل میں نہیں لائی گئی ادھر متعلقہ ایکزیکیٹو آفیسر نے اس زمن میں پاندہ ویری از گئی کدل پینڈین یا تو آئی گوڑی تھی زساس نامس منزن بنو حساس آخ پیلر زساس بہت سمنزن بنیا بیاک پیلر زساس پاندہ سمنزن بنیا یا تو شرح سمنزن بنیا یا بیاک پیلر تری پیلر از بنیا ان پتہز آرم بیو ڈیو سب اون ایس یوار کے منشتروں میں اپلیکیشن تیاز کی ہے ایس سوئن مسائل کرتکے ہیں اچھل چی نیم میڈیا کی وسائدات سید کران اپیل اس سوئن مسائل کرن خلا سوئن مسئل کرنا mrحال مشکلاتy سولاتش طاندہ جہائیں بلے برت تھی ب исきた تیا چیز ہوتے ہیں اسم اس سوئیدoo ڈیو اس Senhor ماں اچھی اوں کامر مسئل مجھنج جانتی جانتی این مو ایک بان زلوم ہے جانتی ادار مطلقہ ایگزکیٹو انجینئر نے اس زمن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے یقین دلائے کہ مسکورہ پل کی تعمیر جلد جلد مکمل کی جائے گی میں بولا ہوں یہ کام تولا رہا ہے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ لینگوشن پروجیکٹس میں انکری بھی اگلی وینڈنگ جو ہو جائے گی اس میں ہو جائے گا اپرود تو اس پر کام تو چل رہا ہے اس ٹیٹ سیٹر میں لیکن اس میں پھینڈنگ کام ہوتی ہے میگر پھینڈنگ ہوتی ہے اس میں اور بڑا پروجیکٹ ہے 9.5 کروز کا ہے اس کے بعد دوسرا ایک ہانجی شاڈ بریج یہ بھی لینگوشن پروجیکٹس میں لیکن یہ اپرود ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ اگلے دو مین آرمپورہ پٹن کے لوگوں نے شکایت کرتے ہوئے الزام آئیت کیا ہے کہ حالیہ پیدا شدہ سیلا بھی صورتحال سے ان کی ذریع فصل کو زبردست نقصان پہنچا ہے کسانوں نے الزام لگائے کہ نقصان کا تقمیلہ لگانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی آفیسر نے علاقے کا دورہ نہیں کیا کسانوں نے گوانن انتظامیہ پر زور دیتے ہوئے مانگ کی ہے کہ انہیں معاوضہ فرام کیا جائے تاکہ ان کی دادرسی ممکن ہو سکے تاکہ ان کی دادرسی ممکن ہے کسی بھی اس طرحی جائے گاری نیسوا سکے ماندین جا سچا اینجا گارس میں مدینہ کی دیتے ہوئے ہمارے پانچا ڈاک فرام مالے زندگی رہے ہیں جا سچا اینجا گارس میں مدینہ کیا جائے گارس میں آفافی کسی رک وزیدے ہو جائے گارس میں مدینہ کیا جا سچا ایسانے کیا رک گروڑی ایسانے کیا جا ہر وقت میں آج بھی آج بھی نگوں نے کہا سibt این کھ جائے گارس میں ممکن اور پسنک مقابلات ڈانگرپور ، کوگوز ، ماز خصوص ، صنع زمان ڈانگرپور ، غرور ، محبه ، یظمان ، ماز خصوص ، عائن ، قائن بارا ہم ایک گامر صوری آفشت ہم سن ڈیس خاصم actا ہم مولی ڈیس خاصم جاؤی مگر یك ایر صعب رائع ، یا اچھ رونا خیال جیس خاصم واپس یہ جو ابھی آپ کے وسادت سے مجھے یہ انفرومیشن ملی ہے کہ المحلہ جو پرمحلہ ہے یہاں پہ جو یہ پوزیشن خراب ہے اس وقت درنیز کی پانی جمع ہو رکھا ہے لیکن میں آپ کی اس چینل کے وسادت سے ان لوگوں تک یہ میسیج پہنچانا چاہا ہوں کہ میں خود باسندہ ہوں پہلے حاجن کا اس کے بعد میں پریزیڈنٹ منسفل کمیٹی حاجن بائیسی پریزیڈنٹ منسفل کمیٹی حاجن یہاں سے ان کو اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ابھی آپ کے مادیم سے جو مجھے میسیج ملی ہے وہ میں نے ڈسکس کیا ہے آئر آتھارٹی سے جو لنک ہے ہمارا یو ای ڈی کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں یو ای ڈی ڈی ڈینی سسٹم جو ہمارا ہے اس کا محکمہ الگ ہے محکمہ یو ای ڈی 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 ڈینی جو کراتا ہے یہاں پہ ان کے وسادت سے جو ہمارا یہ کام اس وقت چل رہا ہے ان سے میری بات ہوئی ہے ان کے آدھا آفیسران سے میری بات ہوئی ہے ابھی فرس پریارٹی جو ہے ہماری جو ہے پریمالہ علمالہ کو ہے اس کا انقریب انشاءاللہ کام شروع ہونے والا ہے وہ ٹینڈرائز ہو چکا ہے اس کے پیسے بھی آ چکے ہیں اور میں آپ کی وسادت سے ان لوگوں تک یہ بات ان اپنے حاجن کے باچندو تک پریمالہ علمالہ کے باچندو تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ان قریب اس میں کام لگنے والا ہے ادھال میں اپنی منسپلٹی کی طرف سے یہاں سے میں نے ڈریکٹیوز کیا ہے اپنے سٹاپ کو وہ وہاں سے وہاں پہ ایمیجیٹلی ایک جو پانی جمع ہوا ہے اس کو لکالنے کا اندازم کر دیں گے وہ تاکہ جو بھی ہے وہاں پہ خدشات بیماری کے ہے وہ کم ہو جائیں وہ قتم ہو جائیں باقی رہا سوال اس ڈرین کا یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جتنا بھی یہ پروجیکٹ ہے ڈرینیز پروجیکٹ ہمیں امید ہے کہ اس سال یہ پورے حاجن کا ڈرینیز سسٹم ہمارا مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم اس پریشانی سے آزاد ہو جائیں گے اور ناظرین آخر پر نوپرا سوپور میں سیول سوسائٹی طرف سے صفائی سترائی کا احتمام کیا گیا جو دوران نوجوانوں کے ایک خاصی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر کہا گیا کہ صفائی سترائی سے ہی ایک اچھے سماج کی تکمیل ممکن ہو سکتی ہے جبکہ صفائی سترائی سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے دریانسنا مکہ میں لوگوں نے اس کوشش کو کافی سراہ ہے سیول سوسائٹی نوپورا نے ایک صفائی مہم کا آگاز کیا جس کے دوران تمام گاؤں کی صفائی عمل میں لائی جائے گی اور ہم شکر گزار ہیں تمام یوت کا جو والنٹیئرز اس صفائی مہم میں حصہ لے رہے ہیں ہم ان کا بہت بہت شکر گزار ہیں جن کی شمولیت ہو چکے اس میں سیول سوسائٹی نوپورا آگے بھی ایسے پروگرام عمل میں لائے گی انشاءاللہ اگلے سنڈے ہمارا فری میڈیکل کیمپ جس میں تمام دوائی اور تمام ٹیسٹ فری میں کیے جائیں گے انشاءاللہ نوپورا کے لوگوں سے گزارش کرتے ہمارا برپور تاون کرے تاکہ ہم آگے اور بھی فلاو بہبود کے کام عمل میں لاسکے اور ہم سب جو یہاں کے اوقاف ممبر سے ان سے بھی گزارش کرتے ہیں ہمیں اس نیک کام میں برپور معونت کرے اور برپور شمولیت کرے ہمارے ساتھ تاون کرے ہمارے گاؤں کے لوگوں تک یہ میسیج پہنچے کہ یہ جو گندگی آپ پولیتینز یا کوئی بھی گندگی ہم گروں سے نکال کے سڑکوں پہ پھینکتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے ایڈیا کی وسادت سے یہ میسیج پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث پر عمل کرے آتھورالشترالیمان پاکستگی نصف ایمان ہے اس حدیث پر عمل کرے سب سے پہلے اس حدیث اسی کے ساتھ خبر نوائے اتتام کو پہنچتا ہے دیجئے اپنے مزبان تاریخ رہیم کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت اللہ نے گے بان